السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سعید ابن مسیب کو جنات نے ایک دعا سکھائی اب پوری تفصیل سنیے حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آرام کر رہا تھا اچانک غیب سے آواز آئی اے سعید مندرجہ زیل کلمات پڑھ کر تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا پڑھئے آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھئے یہ جنات نے انہیں دعا سکھائی تھی حاطف غیبی نے میرے ساتھ پڑھئے اللہم انک ملیکم مقتدر مَا تَشَعُوا مِنْ اَمْرِنْ يَكُونَ تَسَعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان جملوں کے بعد میں نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے اور جتنے بھی مفسرین جنہوں نے یہ تفسیریں لکھی ہیں یہ پوری تفسیر میں بیان کر رہا ہوں میری کتاب بکھرے موٹی جلد اول صفحہ ایک سو آٹھ صفحہ ایک سو نو پر موجود ہے اور اوپر کی کتابوں میں روح المعانی وغیرہ میں بھی موجود ہے جتنے بھی مفسرین جنہوں نے یہ قصہ لکھا ہے اپنی اپنی ترطیب سے ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ میں نے بھی اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی وہ دعا اللہ نے قبول کی اور بندہ محمد یونس پالمپوری اپنے لیے یہ دعا مانگتا ہے اللہم انکا ملیک مختدر ما تشاء من امری یکون فاسعدنی فی الدارین وکلی ولا تکن علی وآتنی فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنی عذاب النار یہ عربی میں میں نے کہہ دیا مذکرہ دعا اللہ تعالی میرے لیے بھی بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرمائے آپ کے لیے بھی میں نے مانگ لی مذکرہ دعا کہ اللہ تعالی سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے آفیت کے ساتھ بس اسے آپ یاد کر لیجئے اور اسے محفوظ کر لیجئے اللہ کئی دنوں سے میں یہ دھون اصل میں سعید ابن مسیب کے ساتھ بہت لمبے قصے ہوئے تھے اس کے لیے سعید ابن مسیب نے مدینہ منورہ کے مرکز میں یہ باتیں کہیں تھی اور ان کے میں نے کئی مرتبہ بیان میں وہ قصے تفصیل سے بیان میں نے کر دیا ہیں اور راج حسین بخش میں بیان ہوا اس میں بھی میں نے تفصیل سے کہا کہ مدینہ منورہ کا مرکز بڑے بڑے صاحب آنے کیوں چھوڑا تھا وہ سن لیا جائے وہاں اور سعید ابن مسیب نے کیا جملے کہے تھے وہ بھی وہاں سن لیا جائے وہ بایا لمبا ہے گزشتہ رات سے اب حسین بخش میں ہوا لیکن یہ دعا میں نے بتائی یہ دعا یاد کر لیجئے پھر بھی ایک مرتبہ پڑھا رہا ہوں سعید ابن مسیب کو جناتوں نے فتنوں کے زمانے میں یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ سعید تو یہ دعا مانگا کر تیرے پریشانیاں دور ہوگی اب پھر سے پڑھ لیجئے مرے ساتھ جتنے مفسرین نے یہ قصے لکھے ہیں ہر ایک نے اس کے پیچھے نیچے لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے میں نے بے دعا مانگی قبول ہوئی اور خود میرا بھی تجربہ ہے محمد یونس پالمپوری کا کہ پہلی جلد جب لکھ رہا تھا یہ دعا میں نے لکھی تھی اب تو بارہ جلدے تک معاملہ پہنچ گیا الحمدللہ قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ میں نے بھی اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی الحمدللہ ایمجز بنا کر بھیج دوں گا اسے محفوظ کر لیجئے اور سارے اوپر کی کتاب ایک حوالے کتاب کے حوالے چاہیے بکھر موٹی جلد اول صفحہ 108 صفحہ 108 پر دیکھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین